عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے حضرت علی بن حسین زین العابدین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے کے لیے حاضر ہوئیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا مسجد میں اعتقاف کیے ہوئے تھے پھر وہ واپس ہونے کے لیے اٹھیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اٹھے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ متحرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب پہنچے جو مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا تھا تو دو انساری صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کیا اور آگے بڑھنے لگے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ میرے ساتھ میری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ ہے یعنی کوئی دوسرا نہیں ان دونوں نے عرض کیا سبحان اللہ یا رسول اللہ ان حضرات پر آپ کا یہ فرمانا بڑا شاق گزرا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح دوڑتا رہتا ہے جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے مجھے یہی خطرہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بھی کوئی وسوسہ پیدا نہ ہو جائے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو ایک انس بن آیاز نے بیان کیا ان سے عبداللہ عمری نے ان سے محمد بن یحییٰ بن حبان نے ان سے واسع بن حبان نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ام المومنین حفسر رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر چڑھا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ قبلے کی طرف تھی اور چہرہ مبارک شام کی طرف تھا صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو دو ہشام نے بیان کیا ان سے ان کے باپ نے بیان کیا اور ان سے عائش رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسل کی نماز پڑھتے تو دھوپ ابھی ان کے حجرے میں باقی رہتی تھی صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو تین جویریہ نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اسی طرف سے یعنی مشرق کی طرف سے فتنے برپا ہوں گے تین مرتبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سے شیطان کا سر نمودار ہوگا صحیح بخاری حدیث تمر تین ہزار ایک سو چار امام مالک بن انس نے خبر دی انہیں عبداللہ بن ابی بکر نے انہیں عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں موجود تھے اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی صاحب حفظ رضی اللہ عنہ کے گھر میں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں یہ شخص کے گھر میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میرا خیال ہے یہ فلان صاحب ہیں حفظ رضی اللہ عنہ کے رضائی چچا رضاعت بھی ان تمام کی محمد بن عبداللہ انساری نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے میرے والد عبداللہ نے بیان کیا ان سے سمامہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ان کو یعنی انس رضی اللہ عنہ کو بہرین آمل بنا کر بھیجا اور ایک پروانہ لکھ کر ان کو دیا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی مہر لگائی مہر مبارک پر تین سطریں کندہ تھیں ایک سطر میں محمد دوسری میں رسول تیسری میں اللہ کندہ تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو چھے عیسی بن تہمان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں دو پرانے جوتے نکال کر دکھائے جن میں دو تسمیں لگے ہوئے تھے اس کے بعد پھر ثابت بنانی نے مجھ سے انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ وہ دونوں جوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو ساتھ عیوب سختیانی نے بیان کیا ان سے حمید بن حلال نے اور ان سے ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک پیوند لگی ہوئی چادر نکال کر دکھائی اور بتلایا کہ اسی کپڑے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح قبض ہوئی تھی اور سلمان بن مغیرہ نے حمید سے بیان کیا انہوں نے ابو بردہ سے اتنا زیادہ بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یمن کی بنی ہوئی ایک موٹی ازار تہبند اور ایک کمبل انہی کمبلوں میں سے جن کو تم بالبد یعنی موٹا پیوندار کہتے ہو ہمیں نکال کر دکھائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو آٹھ ابدان نے بیان کیا ان سے ابو حمزہ نے ان سے عاصم نے ان سے ابن سیرین نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینے کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہوں کو چاندی کی زنجیر سے جوڑوا لیا عاصم کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اور اس میں میں نے پانی بھی پیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سنو یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا ان سے ولید بن کثیر نے ان سے محمد بن عمرو بن حلحلہ دولی نے ان سے ابن شہاب نے ان سے علی بن حسین زین العابدین رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ جب ہم سب حضرات حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے یہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم فرما دیجئے حضرت زین العابدین نے بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پھر مسور رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار انعیت فرمائیں گے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کچھ لوگ بنو امیہ اسے آپ سے نہ چھین لیں اور خدا کی قسم اگر وہ تلوار آپ مجھے انعیت فرما دیں تو کوئی شخص بھی جب تک میری جان باقی ہے اسے چھین نہیں سکے گا پھر مسور رضی اللہ عنہ نے ایک تصہ بیان کیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے موجودگی میں ابو جہل کی ایک بیٹی جمیلہ نامی کو پیغام نکاح دے دیا تھا میں نے خود سنا کہ اسی مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطاب فرمایا میں اس وقت بالغ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس رشتے کی وجہ سے کسی گناہ میں نہ پڑ جائے کہ اپنے دین میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بن عبد شمس کے ایک اپنے داماد آس بن ربی کا ذکر کیا اور دامادی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی جو وعدہ کیا اسے پورا کیا میں کسی حلال یعنی نکاح ثانی کو حرام نہیں کر سکتا اور نہ کسی حرام کو حلال بناتا ہوں لیکن اللہ کے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو دس صفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے محمد بن سوقانے ان سے منذر بن جعلی نے اور ان سے محمد بن حنفیہ نے انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے ہوتے تو اس دن ہوتے جب کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عاملوں کی جو زکاة وصول کرتے تھے شکایت کرنے ان کے پاس آئے انہوں نے مجھ سے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا اور یہ زکاة کا پروانہ لے جا ان سے کہنا کہ یہ پروانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھایا ہوا ہے تم اپنے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اسی کے مطابق عمل کریں چنانچہ میں اسے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پیغام پہنچا دیا لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے میں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس پروانے کو جہاں سے اٹھایا ہے وہی رکھ دو صحیح بخاری حدیث سمرتین 1111 صفیان نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے محمد بن سوقا نے کہا کہ میں نے منظر ثوری سے سنا وہ محمد بن حنفیہ سے بیان کرتے تھے کہ میرے والد علی رضی اللہ عنہ نے مجھ کو کہا کہ یہ پروانہ عثمان رضی اللہ عنہ کو لے جا کر دے آؤ اس میں زکاة سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات درج ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین 1112 حکم نے خبر دی کہا کہ میں نے ابن ابی لیلہ سے سنا کہا مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی پیسنے کی بہت تکلیف ہوتی پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں اس لیے وہ بھی ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کی درخواست لے کر حاضر ہوئیں لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس کے متعلق کہہ کر واپس چلی آئیں پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی درخواست پیش کر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسے سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں رات ہی کو تشریف لائے جب ہم اپنے بستنوں پر لیٹ چکے تھے جب ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم کھڑے ہونے لگے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہو ویسے ہی لیٹے رہو پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی تھنڈک اپنے سینے پر پائی اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے لونڈی یا غلام مانگے ہیں میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو سونے سے پہلے اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اور الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور سبحان اللہ تینتیس مرتبہ پر لیا کرو یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیرہ جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم انساریوں کے قبیلے میں ایک انساری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچے کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کیا اور شعبہ نے منصور سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ ان انساری نے بیان کیا جن کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا کہ میں بچے کو اپنی گردن پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلمان کی روایت میں ہے کہ ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت ابو القاسم پر کنیت نہ رکھنا کیونکہ مجھے تقسیم کرنے والا قاسم بنایا گیا ہے میں تم میں تقسیم کرتا ہوں اور حسین نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ کہا مجھے تقسیم کرنے والا قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے میں تم میں تقسیم کرتا ہوں عمرو بن مرزوق نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی ان سے قطادہ نے بیان کیا انہوں نے سالم سے سنا اور انہوں نے جاور رضی اللہ عنہ سے کہ ان انساری صحابی نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن کنیت نہ رکھو صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چودہ سفیان ثوری نے بیان کیا ان سے عامش نے ان سے سالم بن ابو الجاد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمارے قبیلہ میں ایک کہ یہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا انسار کہنے لگے کہ ہم تمہیں ابو القاسم کہہ کر کبھی نہیں پکاریں گے اور ہم تمہاری آنکھ تھنڈی نہیں کریں گے یہ سن کر وہ انساری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے میں نے اس کا نام قاسم رکھا ہے تو انسار کہتے ہیں کہ ہم تیری کنیت ابو القاسم نہیں پکاریں گے اور تیری آنکھ تھنڈی نہیں کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسار نے ٹھیک کہا ہے میرے نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت مت رکھو کیونکہ قاسم میں ہوں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکسو پندرہ حیبان بن موسیٰ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک نے انہیں یونس نے انہیں زہری نے انہیں حمید بن عبدالرحمن نے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور دینے والا تو اللہ ہی ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں یہ امت مسلمہ ہمیشہ غالب رہی گی تاں کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور اس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار اکسو سولہ حلال نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن بن نبی عمرہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں نہ تم سے کسی چیز کو روکتا ہوں میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں جہاں جہاں کا مجھے حکم ہوتا ہے بس وہیں رکھ دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو سترہ ابن عوی عیاش نے بیان کیا اور ان کا نام نعمان تھا ان سے خولہ بن تقیس انساریہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ اللہ تعالی کے مال کو بیجا اڑاتے ہیں انہیں قیامت کے دن آگ ملے گی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو اٹھارہ حسین نے بیان کیا ان سے عامر نے اور ان سے اورواہ بارقی رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں سے قیامت تک خیر و برکت آخرت میں اور غنیمت دنیا میں بندی ہوئی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو انیس ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرہ پیدا نہ ہوگا اور جب قیسر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر پیدا نہ ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کروگے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو بیس اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا انہوں نے جریر سے سنا انہوں نے عبد الملک سے اور ان سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسرہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسرہ پیدا نہ ہوگا اور جب قیسر مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیسر پیدا نہ ہوگا اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کروگے صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو اکیس یزید فقیر نے بیان کیا کہا ہم سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری لیے مراد امت ہے غنیمت کے مال حلال کیے گئے ہیں صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو بائس اے رج نے بیان کیا اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے جہاد کی نیت سے نکلے اللہ کے کلام اس کے وعدے کو سچ جان کر تو اللہ اس کا زامن ہے یا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کر کے جنت میں لے جائے گا یا اس کو ثواب اور غنیمت کا مال دلا کر اس کے گھر لوٹا لائے گا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو تئیس عبداللہ بن مبارک نے بیان کیا ان سے معمر نے ان سے حمام بن بنبانے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک نبی یوشع علیہ السلام نے غزوہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص جس نے ابھی نئی شادی کی ہو اور بیوی کے ساتھ کوئی رات بھی نہ گزاری ہو اور وہ رات گزارنا چاہتا ہو اور وہ شخص جس نے گھر بنایا ہو اور ابھی اس کی چھت نہ پات سکا ہو اور وہ شخص جس نے حاملہ بکری یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہو اور اسے ان کے بچے جننے کا انتظار ہو تو ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی ہمارے ساتھ جہاد میں نہ چلے پھر انہوں نے جہاد کیا اور جب اس آبادی عریحہ سے قریب ہوئے تو اثر کا وقت ہو گیا یا اس کے قریب وقت ہوا انہوں نے سورج سے فرمایا کہ تو بھی خدا کا تابع فرمان ہے اور میں بھی اس کا تابع فرمان ہوں اے اللہ ہمارے لئے اسے اپنی جگہ پر روک دے چنانچہ سورج رک گیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح انعیت فرمائی پھر انہوں نے اموال غنیمت کو جمع کیا اور آگ اسے جلانے کے لئے آئی لیکن جلا نہ سکی اس نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں چوری کی ہے اس لیے ہر قبیلے کا آئے ایک آدمی آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے جب بیعت کرنے لگے تو ایک قبیلے کے شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا انہوں نے فرمایا کہ چوری تمہارے ہی قبیلے والوں نے کی ہے اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ آئیں اور بیعت کریں چنانچہ اس قبیلے کے دو یا تین آدمیوں کا ہاتھ اس طرح ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا تو آپ نے فرمایا کہ چوری تمہیں لوگوں نے کی ہے آخر چوری مان لی گئی اور وہ لوگ گائے کے سر کی طرح سونے کا ایک سر لائے جو غنیمت میں سے چورا لیا گیا تھا اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا تب آگ آئی اور اسے جلا گئی پھر غنیمت اللہ تعالی نے ہمارے لیے جائز قرار دے دی ہماری کمزوری اور آجزی کو دیکھا اس لیے ہمارے واسطے حلال قرار دے دی صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو چوبیس عمرو بن مرہ نے بیان کیا انہوں نے ابو وائل سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک اعرابی لاحق بن زمیرہ باہلی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک شخص ہے جو غنیمت حاصل کرنے کے لیے جہاد میں شریک ہوا ایک شخص جو اس لیے شرکت کرتا ہے کہ اس کی بہدری کی چرچے زبانوں پر آ جائے ایک شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی دھاگ پیٹ جائے تو ان سے اللہ کے راستے میں کون سا ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنگ میں شرکت اس لیے کرے تاکہ اللہ کا کلمہ دین ہی بلند رہے فقط وہی اللہ کے راستے میں ہے صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو چھو بیس حمات بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے اور ان سے عبداللہ بن نبی ولی کا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیباج کی کچھ قبائیں تحفے کے طور پر آئی تھیں جن میں سونے کی گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں تقسیم فرما دیا اور ایک قبع مخرمہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے لیے رکھ لی پھر مخرمہ رضی اللہ عنہ آئے اور ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا میرا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلالا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو قبع لے کر باہر تشریف لائے اور اس کی گھنڈیاں ان کے سامنے کر دیں پھر فرمایا ابو مسور یہ قبع میں تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی ابو مسور یہ قبع میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھ لی تھی مخرمہ رضی اللہ عنہ ذرا تیز طبیعت کے آدمی تھے ابن علیہ نے عیوب کے واسطے سے یہ حدیث مرسلن ہی روایت کی ہے اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہ ہم سے عیوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیقہ نے ان سے مسور رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ قبائیں آئیں تھیں اس روایت کے مطابعت لیس نے ابن ابی ملیقہ سے کی ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار ایک سو ستائیس معتمر نے بیان کیا ان سے ان کے باپ سلمان نے انہوں نے انس من مالک رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ انسار کچھ خجور کے درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ دے دیا کرتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے بنو قریضہ اور بنو نظیر کے قبائل پر فتح دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس طرح کے ہدایہ واپس فرما دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار ایک سو اٹھائیس اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا کہا میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کیا آپ لوگوں سے حشام بن عروان نے یہ حدیث اپنے والد سے بیان کی ہے کہ ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا بیٹے آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا پھر انہوں نے کہا بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا اس کے بعد انہوں نے ایک تہائی کی میرے لیے اور اس تہائی کے تیسرے حصے کی وسیعت میرے بچوں کے لیے کی یعنی عبداللہ بن زبیر کے بچوں کے لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اس تہائی کے تین حصے کر لینا اور اگر قرض کی ادایگی کے بعد ہمارے اموال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کا ایک تہائی تمہارے بچوں کے لیے ہوگا حشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے ہم عمر تھے جیسے خبیب اور عباد اور زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت نو لڑکے اور نو لڑکیاں تھیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر زبیر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وسیعت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے آجز ہو جائے تو میرے مالک و مولا سے اس میں مدد چاہنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات نہ سمجھ سکا کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا قسم اللہ کی قرض ادا کرنے میں جو بھی دشواری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ آئے زبیر کے مولا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی سنانچہ جب زبیر رضی اللہ عنہ اسی موقع پر شہید ہو گئے تو انہوں نے ترکے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ ان کا ترکا کچھ تو ارازی کی صورت میں تھا اور اسی میں غابہ کی زمین بھی شامل تھی جارہ مکانات مدینہ میں تھے دو مکان بسرہ میں تھے ایک مکان کوفہ میں تھا اور ایک مصر میں تھا عبداللہ نے بیان کیا کہ ان پر جو اتنا سارا قرض ہو گیا تھا اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال لے کر امانت رکھنے آتا تو آپ اسے کہتے کہ نہیں البتہ اسی صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے ذمہ بطور قرض رہے کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کسی علاقے کے امیر کبھی نہیں بنے تھے نہ وہ خراج وصول کرنے پر کبھی مقرر ہوئے اور نہ کوئی دوسرا عہدہ انہوں نے قبول کیا البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد و میں شرکت کی تھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نے اس رقم کا حساب کیا جو ان پر قرض تھی تو اس کی تعداد بائیس لاکھ تھی بیان کیا کہ پھر حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے تو دریافت فرمایا بیٹے میرے دینی بھائی پر کتنا قرض رہ گیا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے چھپانا چاہا اور کہہ دیا کہ ایک لاکھ اس پر حکیم نے کہا قسم اللہ کی میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہارے پاس موجود سرمائے سے یہ قرض ادا ہو سکے گا عبداللہ نے اب کہا کہ اگر قرض کی تعداد بائیس لاکھ ہوئی پھر آپ کی کیا رائے ہوگی انہوں نے فرمایا پھر تو یہ قرض تمہاری برداشت سے بھی باہر ہے خیر اگر کوئی دشواری پیش آئے تو مجھ سے کہنا عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر نے غابہ کی جائداد ایک لاکھ ستر ہزار میں خریدی تھی لیکن عبداللہ نے وہ سولہ لاکھ میں بیچی پھر انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر جس کا قرض ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے مل لے سنانچہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے ان کا زبیر پر چار لاکھ روپیہ چاہیے تھا انہوں نے تو یہی پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو میں یہ قرض چھوڑ سکتا ہوں لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو میں سارے قرض کی ادائیگی کے بعد لے لوں گا عبداللہ نے اس پر بھی یہی کہا کہ تاخیر کی بھی کوئی ضرورت نہیں آخر انہوں نے کہا کہ پھر اس زمین میں میرے حصے کا قطع مقرر کر دو عبداللہ نے کہا کہ آپ اپنے قرض میں یہاں سے یہاں تک لے لیجئے راوی نے بیان کیا کہ زبیر کی جائداد اور مکانات وغیرہ بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا گیا اور سارے قرض کی ادائیگی ہو گئی غابہ کی جائداد میں سارے چار حصے ابھی بک نہیں سکے تھے اس لئے عبداللہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں شام تشریف لے گئے وہاں عمرو بن عثمان منظر بن زبیر اور ابن زمان بھی موجود تھے معاویہ نے ان سے دریافت کیا کہ غابہ کی جائداد کی قیمت کتنی تے ہوئی انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت ایک لاکھ تے پائی تھی معاویہ نے دریافت کیا کہ اب باقی کتنے حصے رہ گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ ساڑھے چار حصے اس پر منظر بن زبیر نے کہا ایک حصہ ایک لاکھ میں میں لے لیتا ہوں عمرو بن عثمان نے کہا کہ ایک حصہ ایک لاکھ میں میں لے لیتا ہوں ابن زمان نے کہا کہ ایک حصہ ایک لاکھ میں میں لے لیتا ہوں اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اب کتنے حصے باقی بچے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈیڑھ حصہ معاویہ نے کہا کہ پھر اسے میں ڈیڑھ لاکھ میں لے لیتا ہوں بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو چھے لاکھ میں بیچ دیا پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی کر چکے تو زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد نے کہا کہ اب ہماری میراس تقسیم کر دیجئے لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری میراس اس وقت تک تقسیم نہیں کر سکتا جب تک چار سال تک ایام حج میں اعلان نہ کرا لوں کہ جس شخص کا بھی زبیر رضی اللہ عنہ پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے اور قرض لے جائے راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اب ہر سال ایام حج میں اس کا اعلان کرانا شروع کیا اور جب چار سال گزر گئے تو عبداللہ نے ان کو میراس تقسیم کی راوی نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی چار بیویاں تھیں اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وسیعت کے مطابق تہائی حصہ بچی ہوئی رقم میں سے نکال لیا تھا پھر بھی ہر بیوی کے حصے میں بارہ بارہ لاکھ کی رقم آئی اور کل جائداد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی پانچ کروڑ دو لاکھ ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انتیس عثمان بن موحب نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے ان کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی اور وہ بیمار تھی ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیس ابو قلابہ نے بیان کیا اور عیوب نے ایک دوسری سنت کے ساتھ اس طرح روایت کی ہے کہ مجھ سے قاسم بن عاصم قلیبی نے بیان کیا اور کہا کہ قاسم کے حدیث ابو قلابہ کی حدیث کی بنسبت مجھے زیادہ اچھی طرح یاد ہے زہدم سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے کھانا لایا گیا اور وہاں مرغی کا ذکر ہونے لگا بلی تیم اللہ کے ایک آدمی سرخ رنگ والے وہاں موجود تھے غالباً موالی میں سے تھے انہیں بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کھانے پر بلایا وہ کہنے لگے کہ میں نے مرغی کو گندی چیزیں کھاتے ایک مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے بڑی نفرت ہوئی اور میں نے قسم کھالی کہ اب کبھی مرغی کا گوشت نہ کھاؤں گا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب آ جاؤ تمہاری قسم پر میں تم سے ایک حدیث اس سلسلے کی بیان کرتا ہوں قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہوا اور سواری کی درخواست کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری سواری کے کام آسکے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا اور فرمایا کہ قبیل آشر کے لوگ کہاں ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ اونٹ ہمیں دیے جانے کا حکم صادر فرمایا خوب موٹے تازے اور فربا جب ہم چلنے لگے تو ہم نے آپس میں کہا کہ جو نامناسب طریقہ ہم نے اختیار کیا اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیے میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہو سکتی چنانچہ ہم پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے پہلے جب آپ سے درخواست کی تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکوں گا شاید آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قسم یاد نہ رہی ہو لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا انتظام واقعی نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں یہ سواریاں دے دی ہیں اللہ کی قسم تم اس پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ جب بھی میں کوئی قسم کھاؤں پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ بہتر اور مناسب طرز عمل اس کے سوا میں ہے تو میں وہی کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور قسم کا کفارہ دے دوں گا صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار ایک سو تین تیس امام مالک نے خبر دی انہیں نافینے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں بھی لشکر کے ساتھ تھے غنیمت کے طور پر اونٹوں کی ایک بڑی تعداد اس لشکر کو ملی اس لیے اس کے ہر سپاہی کو حصے میں بھی بارہ بارہ گیارہ گیارہ اونٹ ملے تھے اور ایک ایک اونٹ اور انام میں ملا صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار ایک سو چونتیس لیس نے خبر دی انہیں عقیل نے انہیں ابن شہاب نے انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصوں کے علاوہ خمس وغیرہ میں سے اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار ایک سو پینتیس یزید بن عبداللہ نے بیان کیا ان سے ابو بردانے اور ان سے ابو موسیٰ عشاری رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کی قبر ہمیں ملی تو ہم یمن میں تھے اس لیے ہم بھی آپ کے خدمت میں مہاجرین کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے میں تھا میرے دو بھائی تھے میری عمر ان دونوں سے کم تھی دونوں بھائیوں میں ایک ابو بردہ تھے اور دوسرے ابو رحم یا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ یا یہ کہا ترے پن یا باون آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہی رہیں اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہی ٹھہر جائیں چنانچہ ہم بھی وہی ٹھہر گئے اور پھر سب ایک ساتھ مدینہ حاضر ہوئے جب ہم قدمت نبوی میں پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا یا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کا غنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لڑائی میں شریک نہ رہا ہو صرف انہی لوگوں کو حصہ ملا تھا جو لڑائی میں شریک تھے البتہ ہماری کشتی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمرتین 1136 صفیان بن آئینہ نے کہا ہم سے محمد بن منقدر نے اور انہوں نے جعبر رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بہرین سے وصول ہو کر میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح اس طرح اس طرح تین لپ دوں گا اس کے بعد ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بہرین کا مال اس وقت تک نہ آیا پھر جب وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے منادی نے اعلان کیا کہ جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ کا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور ارض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا چنانچہ انہوں نے تین لپ بھر کر مجھے دیا صفیان بن آئینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے لپ بھرنے کی کیفیت بتائی پھر ہم سے صفیان نے بیان کیا کہ ابن منقدر نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا تھا اور ایک مرتبہ صفیان نے سابقہ سنت کے ساتھ بیان کیا کہ جعبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا پھر میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا ارز کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے انعیت نہیں فرمایا دوبارہ مانگا پھر بھی آپ نے انعیت نہیں فرمایا اور پھر مانگا لیکن آپ نے انعیت نہیں فرمایا اب یا آپ مجھے دیجئے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لیجئے حضرت ابو بکر عضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے حالانکہ تمہیں دینے سے جب بھی میں نے مو پھیرا تو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی ضرور دینا ہے صوفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمروں نے بیان کیا ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جابر نے پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لب بھر کر دیا اور فرمایا کہ اسے شمار کر میں نے شمار کیا تو پانچ سو کی تعداد تھی اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا ہی دو مرتبہ اور لے لے اور ابن المنقدر نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیماری ہو سکتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو سنتیس عمرو بن ڈینار نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جورانہ میں غنیمہ تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص ذلخوہ سیرہ نے آپ سے کہا انصاف سے کام لیجیے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو تو بدبخت ہوا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو اٹس عبدالرزاق نے خبر دی انہیں معمر نے انہیں زہری نے انہیں محمد بن جبیر نے اور انہیں ان کے والد نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے زندہ ہوتے اور انہیں نجس ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں فدی علیہ بغیر چھوڑ دیتا صحیح بخاری حدیث سمرتین ہزار ایک سو اٹھالیس ابن مصحب نے بیان کیا اور ان سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن افان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بنو مطلب کو تو انعائد فرمایا لیکن ہم کو چھوڑ دیا حالانکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنو مطلب کو آپ سے ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو حاشم ایک ہی ہے لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ زیادتی کی کہ جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا تھا اور ابن اسحاق صاحب مغازی نے کہا ہے کہ عبد شمس حاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے اور ان کی ماں کا نام آتکہ بنت مرہ تھا اور نوفل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے ان کی ماں دوسری تھی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چالیس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا میں نے جو دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیل انسار کے دونوں عمر لڑکے تھے میں نے آرزو کی کاش میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے بیچ میں ہوتا ایک نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا چچا آپ ابو جہل کو بھی پہچانتے ہیں میں نے کہا کہ ہاں لیکن بیٹے تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے لڑکے نے جواب دیا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدہ نہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مر نہ جائے مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی پھر دوسرے نے اشارہ کیا اور وہی باتیں اس نے بھی کہیں ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابو جہل دکھائی دیا جو لوگوں میں کفار کے لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ جس کے مطالق تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ سامنے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے دونوں نے اپنی تلواریں سبھالی اور اس پر جھپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا ہے دونوں نجوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے اس لیے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنی تلواریں تم نے صاف کر لی ہیں انہوں نے عرض کیا کہ نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے اور اس کا سارا سامان معاز بن عمرو بن جموح کو ملے گا وہ دونوں نجوان معاز بن عفرہ اور معاز بن عمرو بن جموح تھے محمد نے کہا کہ یوسف نے صالح سے سنا اور ابراہیم نے اپنے باپ سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکتالیس ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ ہنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ابتدا میں اسلامی لشکر ہارنے لگا اتنے میں ہم نے دیکھا کہ مشرقین کے لشکر کا ایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس لیے میں فوراں ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی گردن پر ماری اب وہ شخص مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے اس نے بھیچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی آخر جب اس کو موت نے آ دبوچا تب کہیں جا کر اس نے مجھے چھوڑا اس کے بعد مجھے عمر بن خطاور رضی اللہ عنہ ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اب کس حالت میں ہیں انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلے پر سنبھل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے بھی کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر وہ گواہ پیش کر دے تو مقتول کا سارا ساز و سامان اسے ہی ملے گا ابو قطادہ نے کہا میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا لیکن جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو میں بیٹھ گیا پھر دوبارہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا سارا سامان اسے ملے گا اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا تیسری مرتبہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحیر شاد دہرایا اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قطادہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا تو ایک صاحب اسود بن خضائی اسلمی نے بتایا کہ ابو قطادہ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اس مقتول کا سامان میرے پاس محفوظ ہے اور میرے حق میں انہیں راضی کر دیجئے کہ وہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لیں لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے لیے لڑے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا سامان تمہیں دے دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے پھر آپ نے سامان ابو قطادہ کو عطا فرمایا ابو قطادہ نے کہا کہ پھر اس کی ذرہ بیچ کر میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا صحیح بخاری حدیث سمرتین میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روپیاں مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا پھر دوبارہ میں نے مانگا اور اس مرتبہ بھی آپ نے عطا فرمایا پھر ارشاد فرمایا حکیم یہ مال دیکھنے میں سرسبز بہت میٹھا اور مزیدار ہے لیکن جو شخص اسے دل کی بے تمہی کے ساتھ لے اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے اور جو شخص اسے لالچ اور حرز کے ساتھ لے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو کھائے جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اوپر کا ہاتھ دینے والا نیچے کے ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اب میں کسی سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا یہاں تک کہ اس دنیا میں سے چلا جاؤں چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں دینے کے لیے بلاتے لیکن وہ اس میں سے ایک پیسہ بھی لینے سے انکار کر دیتے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں انہیں دینے کے لیے بلاتے اور ان سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مسلمانوں میں انہیں ان کا حق دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے فیق امال سے ان کا حصہ مقرر کیا ہے لیکن یہ اسے بھی قبول نہیں کرتے حکیم بن حضام رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کسی سے کوئی چیز نہیں لی صحیح بخاری حدیث عمر تین ہزار ایک سو تیرالیس حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب نے ان سے نافے نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت کفر میں میں نے ایک دن کے اعتقاف کی منت مانی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کرنے کا حکم فرمایا نافے نے بیان کیا کہ ہنین کے قیدیوں میں سے عمر رضی اللہ عنہ کو دو باندیاں ملی تھی تو آپ نے انہیں مکہ کے کسی گھر میں رکھا انہوں نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنین کے قیدیوں پر احسان کیا اور سب کو مفت آزاد کر دیا تو گلیوں میں وہ دوڑنے لگے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عبداللہ دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کیا ہے اور انہیں ان کے تمام قیدی مفت آزاد کر دیئے گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے کہا کہ پھر جا ان دونوں لڑکیوں کو بھی آزاد کر دے نافے نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام جارانہ سے عمرے کا احرام نہیں باندھا تھا اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ ضرور معلوم ہوتا اور جریر بن حازم نے جو عیوب سے روایت کی انہوں نے نافے سے انہوں نے ابن عمر سے اس میں یوں ہے کہ وہ دونوں باندیاں جو عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تھی خمس میں تھی اعتقاف سے متعلق یہ روایت معمر نے عیوب سے نقل کی ہے ان سے نافے نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نظر کا قصہ جو روایت کیا ہے اس میں ایک دن کا لفظ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار اکسو چوالس عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ لوگوں کو نہیں دیا غالباً جن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا تھا ان کو ناکوار ہوا تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو دیتا ہوں کہ مجھے جن کے بگڑ جانے اسلام سے پھر جانے اور بے سبری کا ڈر ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر میں بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے نیازی رکھی ہے ان کو میں نہیں دیتا عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ بھی انہی میں شامل ہیں عمر بن صالب کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری نسبت یہ جو کلمہ فرمایا اگر اس کے بدلے صرف اونٹ ملتے تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا ابو آسم نے جریر سے بیان کیا کہ میں نے حسن بسری سے سنا عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال یا قیدی آئے تھے اور انہی کو آپ نے تقسیم فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار اکسو پہنٹالیس شعبہ نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو میں ان کا دل ملانے کے لیے دیتا ہوں کیونکہ ان کی جاہلیت کفر کا زمانہ ابھی تازہ گزرا ہے ان کی دل جوئی کرنا ضروری ہے صحیح بخاری حدیث نمرتین ہزار اکسو چھے آلیس ظاہری نے بیان کیا کہا کہ مجھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ حوازن کے امبال میں سے غنیمت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بعض آدمیوں کو تعلیف قلب کی غرصے سو سو اوٹ دینے لگے تو بعض انساری لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کرے آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ ان کا خون ابھی تک ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے قریش کے لوگوں کو حال ہی میں ہم نے مارا ان کے شہر کو ہم نے فتح کیا انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلایا اور انہیں چمڑے کے ایک ڈیرے میں جمع کیا ان کے سوا کسی دوسرے صحابی کو آپ نے نہیں بلایا جب سب انساری لوگ جمع ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ آپ لوگوں کے بارے میں جو بات مجھے معلوم ہوئی وہ کہاں تک صحیح ہے انسار کے سمجھدار لوگوں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم میں جو عقل والے ہیں وہ تو کوئی ایسی بات زبان پر نہیں لائے ہیں ہاں چند نو عمر لڑکے ہیں انہوں نے ہی یہ کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیتے حالانکہ ہماری تلواروں سے ابھی تک ان کے خون ٹپک رہے ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بعض ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا ہے اور ان کو دے کر ان کا دل ملاتا ہوں کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جب دوسرے لوگ مال و دولت لے کر واپس جا رہے ہوں گے تو تم لوگ اپنے گھروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس جا رہے ہوگے اللہ کی قسم تمہارے ساتھ جو کچھ واپس جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اپنے ساتھ واپس لے جائیں گے سب انساریوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر راضی اور خوش ہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میرے بعد تم یہ دیکھو گے کہ تم پر دوسرے لوگوں کو مقدم کیا جائے گا اس وقت تم صبر کرنا دنگا فساد نہ کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جامل ہو اور اس کے رسول سے ہوزک کوسر پر انسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا پھر ہم سے صبر نہ ہو سکا صحیح بخاری حدیث سمبر تین ہزار ایک سو ستالیس شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عمر بن محمد بن جبیر بن موتام نے خبر دی کہ میرے باپ محمد بن جبیر نے کہا اور انہیں جبیر بن موتام رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے انہیں ان کے جہاد سے واپسی ہو رہی تھی راستے میں کچھ بددو آپ سے لپٹ گئے لوٹ کا مال آپ سے مانگتے تھے وہ آپ سے ایسا لپٹے کہ آپ کو ایک ببول کے درخ کے طرف دھکیل لے گئے آپ کی چادر اس میں اٹک کر رہ گئی اس وقت آپ ٹھہر گئے آپ نے فرمایا بھائیو میری چادر تو دے دو اگر میرے پاس ان کانٹے دار درختوں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو وہ بھی تم میں تقسیم کر دیتا تم مجھے بخیل چھوٹا اور بزدل ہرگز نہیں پاؤگے صحیح بخاری حدیث عمرتین ہزار ایک سو اٹالیس امام مالک نے بیان کیا ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا آپ نجران کی بنی ہوئی چوڑے ہاشیے کی ایک چادر اڑے ہوئے تھے اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو گھیر لیا اور زور سے آپ کو کھینچا میں نے آپ کے شانے کو دیکھا اس پر چادر کے کونے کا نشان پڑ گیا ایسا کھینچا پھر کہنے لگا اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے کچھ مچ کو دلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور ہس دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دینے کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو انچاس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہنین کی لڑائی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کی تقسیم میں بعض لوگوں کو زیادہ دیا جیسے اقراء بن حابس کو سو اونٹ دیئے اتنے ہی اونٹ آئینہ بن حسین کو دیئے اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کو اسی طرح تقسیم میں زیادہ دیا اس پر ایک شخص معتب بن قشیر منافق نے کہا کہ خدا کی قسم اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملہوز رکھا گیا ہے اور نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال ہوا میں نے کہا کہ واللہ اس کی خبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور دوں گا چنانچہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس کی خبر دی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ ان کو لوگوں کے ہاتھ سے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی لیکن انہوں نے سبر کیا صحیح بخاری حدیث تمرتین ہزار ایک سو پچاس